دوستو آج ہم بات کریں گے تین بڑی خبروں بر پہلی خبر ہے سفورہ زرگر کو لے کر دوسری خبر ہے بابا رام دیو کی کمپنی پتنجلی کو لے کر اور تیسری خبر ہے کابڑ یاترہ اور بکرائید کو لے کر تو پہلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے دوستو سفورہ زرگر کو آج دلی ہائی کورٹ نے زمانت دے دی سفورہ زرگر کون ہے جو لوگ سفورہ زرگر کو نہیں جانتے ہیں تو سفورہ زرگر کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جامیہ ملیہ اسلامیہ کی ایک چھاتر ہیں جو دلی میں جب ہنسہ ہوئی تھی سی اے اے کا پروٹیسٹ ہوا تھا وہ اس میں شامل تھیں اس کے بعد ان کو فربری میں گرفتار کر کے جیل کے اندر ٹال دیا گیا سفورہ زرگر جیل کے اندر تھی اس وقت وہ پریگنینٹ تھی اس کے بعد اندھوکتوں نے ان کی بہت ساری مزاگ بنائی سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں بہت ساری گندی گندی افواہیں بھی پھیلائیں آپ لوگوں نے سنا ہوگا سوشل میڈیا پر اندھوکتوں نے اپنا پورا گندہ چیرہ سفورہ زرگر کے لیے دکھایا تھا آج سفورہ زرگر کو دلی ہائی کورٹ نے زمانت دے دی اور ساتھ ہی ہائی کورٹ نے یہ بھی آدیش دیا ہے کہ آپ دلی سے باہر نہیں جائیں گی اور آگے بھی اگر کوئی اس طریقے کا کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے جیسا کہ سی اے اے کے لے کر ہوا تھا اور بھی کوئی ایسا پروٹیسٹ ہوتا ہے اس میں بھی اب شامل آپ نہیں ہوگی تو اچھی خبر یہی ہے کہ سفورہ زرگر کو آج زمانت مل گئی چلیے دوسری خبر کی طرف بڑھتے ہیں دوسری خبر آ رہی ہے بابا رام دیپ کی کمپنی پتنجلی سے پتنجلی نے دعوہ کیا ہے کہ انہوں نے کورونا وائرس کی دوائی تیار کر لی ہے جہاں ایک طرف پوری دنیا کا ہر ایک بیگیانک بڑے سے بڑا سائنٹسٹ کورونا وائرس کی دوائی تیار کرنے میں جھٹا ہے اور کوئی بھی ابھی تک دوائی تیار نہیں کر پایا ہے وہی ہمارے دیش کے بابا رام دیپ نے ایک ایسی دوائی بنا دی ہے اور دعوہ کیا ہے کہ یہ دوائی ہنڈیٹ پرسنٹ کام کرے گی کورونا وائرس کے مریض کے اوپر اس کا پریکٹیکل کر کے بھی دیکھا گیا ہے بابا رام دیپ کی اس دوائی کے پرچار ہمارے دیش کی میڈیا بہت زور شور سے کر رہی ہے ہر میڈیا چینلز پر یہ خبر دکھائی جا رہی ہے کہ بابا رام دیپ نے کورونا وائرس کی دوائی تیار کر لی ہے بابا رام دیپ کے اس دعوے کے بعد کہ انہوں نے کورونا وائرس کی دوائی تیار کر لی ہے اس کے ساتھ ہی بابا رام دیپ کی مزاگ بھی بننا سوشل میڈیا پر سٹارٹ ہو گئی ہے کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ بابا رام دیف کا ایک ڈپر تو خود ہی کام نہیں کرتا وہ دوسروں کو کیا کرونا وائرس کی دبائی کھلائیں گے بہت سارے لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں کہ اس میں بھی گوہ مطر ملا ہوگا کچھ لوگ گوہ مطر سے کرونا کا علاج کر رہے ہیں تو شروع میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو ایسے ہی باتیں بہت ساری مزاق کرونا وائرس کو لے کر بابا رام دیف کی بن نہیں ہے آپ لوگوں کو کیا خیال ہے کیا یہ دبائی اثر کرے گی کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں چلیے تیسری خبر کی طرف چلتے ہیں تیسری خبر کعبر یاترہ کو لے کر ہے بہت سارے ہندو بھائی ہم سے جڑے ہوئے ہیں یہ خبر ان کے لیے ہے اس بار کعبر یاترہ نہیں نکالی جائے گی اتر پر دیش اترہ کھنڈ اور ہریانہ ان تینوں کی سرکاروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس بار کعبر یاترہ نہیں نکالی جائے گی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پچھلی بار جو کعبر یاترہ تھی وہ بکرہ ایت کے دن ہی پڑھی تھی یعنی کہ جو آخری سومبار ہوتا ہے جو لوگ کعبر لے کر جاتے ہیں تو آخری سومبار بکرہ ایت کے دن پڑا تھا تو اس بار بھی جو بکرہ ایت ہے وہ کعبر یاترہ کے آس پاس ہی ہوگی تو جب کعبر یاترہ نہیں نکلے گی تو بکرہ ایت بھی شاید نہیں منائی جائے گی یعنی یہ منائی جائے گی لیکن جو نماز پڑھنے کی اجازت بکرائید کی دن بھی نہیں ملے گی مسجد میں جا کر یا عیدگاہ میں جا کر وہی پانچ لوگوں کا جو نیم بنا ہوا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کا اسی طریقے سے بکرائید کی نماز بھی ہوگی 99% اپ ڈیٹ یہی ہے کہ بکرائید کی نماز بھی عیدگاہ کے اندر یا مسجد کے اندر سارے لوگ مل کر عدن نہیں کر پائیں گے اور جو قربانی کا میٹر رہا قربانیاں ہوں گی ہمیں بھی سوتروں سے پتہ چلتا رہتا ہے جس طریقے سے یہ میڈیا والے سوتر اپنے لگاتے ہیں تو اسی طریقے سے ہمیں بھی خبریں ملتی رہتی ہیں قربانی ہوگی لیکن اس کے بھی نیم قانون جیسی آتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا لیکن بکرائید کی نماز شاید 99% نہیں ہوگی